بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ان کو کافر قرار دیتے ہیں بادیانیت کا سلسلہ کب اور کہاں سے شروع ہوا کس طرح اس نیٹورک کو چلایا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ بہت سی ایسی انفرمیشن ہم آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے لیکن اسے شروع کرنے سے پہلے گزارش کریں گے کہ ہمارے اس چینل سچ کی کوچھ کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہیں سچ کی کوچھ تو موزز دوستو تیرہ فروری اٹھارہ سو پینسس کو ہندستان کے شہر قاد میں مرزا غلام آمد قادیانی پیدا ہوا اور اس کے وفات چھبیس مائی انیس سو آٹھ کو پاکستان کے شہر لاہور میں ہوئی مرزا غلام آمد کی عمر تیہتر برستی لیکن اس کی تیہتر سال کی زندگی اتنا کچھ کر گئی کہ ہم مسلمان آج بھی اس کی بنائی ہوئی تنظیم کا مقابلہ کر رہے ہیں یہ ایک ہندستانی مسلمان رحمہ تھا جس نے ایک اسلامی مذہبی تحریک کی بنجات رکھی اور اس تحریک کا نام امادیہ رکھا دوستو جہاں پر قادیانیوں کی بات ہو وہاں پر عقیدہ حتم نبوت کا ذکر بھی لازمی ہے اس لئے سب سے پہلے عقیدہ حتم نبوت کو سنیے اور سمجھئے تمام مسلمانوں کا ایمان ہے کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور نہ ہی پیدا ہوگا جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ قادیانیوں کا حلیفہ وقت اور جگہ کے حساب سے بدلتا رہتا ہے جس کے پیچھے سب قادیانی لگ جاتی ہیں اور اس کی بات مانتے ہیں قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن مسلمانوں کے مطابق جس نے اللہ اور اس کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لیا وہ کافر ہے اور جو اس بات یعنی اللہ کے ایک ہونے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی نہ ہونے پر یقین رکھتا ہے وہ کافر ہے اس لئے قادیانی کو سال ستمبر 1974 کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیا گیا اور قانونی نکتہ نظر سے ان کو کافر کہنے کا حق بھی دے دیا گیا دوستو یہاں پر ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ قادیانی اور عام کافروں میں کیا فرق ہے اور اس بات کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے قادیانی آپ نے بنائے ہوئے طریقہ کار پر اسلام کا لیبل لگا کر اس کفیہ طریقہ کار کو اسلام کا نام دیتا ہے اور دوسری طرف حقیقی اسلام کو کفر کہتا ہے اس کی وجہ سے کچھ عام مسلمان اپنی کام علمی کی وجہ سے قادیانیوں کے دھوکے میں آ جاتے ہیں اور قادیانیوں کو مسلمان سمجھنے لگتے ہیں اسی وجہ سے کچھ مسلمان اسلام کو چھوڑ کر مرتض بھی ہو جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان قادیانیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے امت مسلمہ کی مستقل جماعت اور تنظیم بھی اس پر اپنا کام کر رہی ہے یہ تنظیم قادیانیوں کو ڈونڈ کر ان کو عام مسلمانوں کے سامنے بے نقاب کرتی ہے جبکہ بہت سے لوگ کا علمی کی وجہ سے قادیانی اور مردائیوں کو احمدی کہتے ہیں جبکہ ان کو احمدی کہنا بھی گناہ کبیرہ ہے یہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو اپنے ناموں کے ساتھ جوڑتے ہیں دوستو قادیانی ہر وہ کام کرتے ہیں جو مسلمان کرتے ہیں یعنی کلمہ روضہ ذکار نماز قربانی یہ سب کچھ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر سکیں جبکہ مسلمان بننے کے لیے پورے کا پورا اسلام میں داہل ہونا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ کو ایک اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول ماننا اسلام کا لازمی جوس ہے جو قادیانی نہیں مانتے یہ نماز روضہ ذکار اس لیے کرتے ہیں کہ یہ عام مسلمانوں کو گمرا کر سکیں یہ سب کرنے کے لیے بہت سی تمزیمیں ان کو فنڈنگ کرتی ہیں یہاں تاکہ قادیانیوں کی جماعت کے سربراہ مسلمانوں کو گمرا کرنے کے لیے پیسے کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری آپ پرز بھی کرتے ہیں دوستو وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس ویڈیو کے دوسرے حصے میں قادیانیوں کی لکھی گئے کتابوں میں سے کچھ ایسی کخریہ عبارت آپ کو بتائیں گے جو قادیانیوں نے مطلب قدابوں میں لکھی اور سربراہ میں موجود کچھ ڈاکٹرز ہسپیٹر وکیل ٹیچر اور بہت سے قادیانی جو کسی دکان فیکٹری یا میرج حال کو چلا رہے ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو بھگا کریں گے اس دعا کے ساتھ اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام پر استقامت تا فرمائے آبی